بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیملی خوش حمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے آج کے بلاغ میں صبح صبح ہم اپنی ڈیوٹی یعنی فارموس پہ پہنچ چکے ہیں فارموس پہ ہماری جو پرانی سبزیاں لگی ہوئی تھیں ان کی جگہ وقت آگیا ہے نئی سبزیاں لگانے کا یہ والی جگہ جو ہے مختص کی ہوئی ہے سبزیوں کے لیے اور یہیں پہ پروگرام یہ ہے کہ کیاریاں وغیرہ بغیرہ نہ آکے تو یہاں پہ انشاءاللہ سبزیاں وغیرہ لگائی جائیں گی یہ گاس پھوس ہے گاس چھوڑا باتا فیلال گاؤں والوں کے لیے کہ کسی کو ضرورت ہو تو وہ یہاں سے کٹ لے پوری میں اجازت تھی یہاں سے کٹنے کی خیر یہ والی جگہ جو ہے یہاں بھی سبزیاں لگی ہوئی تھی بندیاں اور پھلیاں وغیرہ کافی ساتھی عدوسی تھی سبزیاں بھی تھی جو کہ خراب کر دی تھی جانور نے جنگلی جانور نے تو وہ فیلال جو ہے وہ اسی طرح پڑی ہوئی جگہ اس جگہ کو بھی منٹین کرنا ہے اور اس جگہ کو بھی منٹین کرنا ہے پہلے تو پروگ بکین ہماری تو جس دن سے نیچے یہ کیاری بنائی ہوئی ہے اس کے دور یعنی جسے پانی لگانے والا اس دن سے اس کی گروس لگے رہے کہ بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے یہ صرف مجھے لگ رہا ہے یہ آپ کو بھی لگ رہا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا املی بھی بڑی بڑی لگ رہی ہے پہلے سے دور بنانے کے بعد یہ نیچے والی کیاری ہے بارنے کے اس پوڑے میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا میں شاید اس سے روز دیکھتا ہوں اس وجہ سے کومنٹ باکس میں آپ بتائیے گا کیا آپ کو کر سا لگ رہا ہے آپ نے تیجھا ہے جن بعد آج دیکھا ہوگا بات کریں لائف سٹاک کی تو کبوتر ہمارے آج کر جو ہیں وہ اندر ہی رہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے باہر نکلنے کا نام نہیں لیتے کافی دیر سے بوجانے آکر ان کو کھولا ہے لیکن یہ ابھی تک سارے کے سارے اندر ہی ہیں اور سیڈ نیوز یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے انڈے دیئے ہوئے تھے کمروں نے وہ بتا نہیں کہا گئے ہلوہ کدو کی جو بیل تھی یہ بھی اپنے آخری آخری ایام میں ہے اور جو اس کے اوپر کدو لگے میں یہ دیکھیں خراب نہیں ہونا یہ بلکل پکنے والا ہے اسی طرح کچھ اور بھی لگے میں دو چار پھر انشاءاللہ ان کا ہلوہ بنا کھائیں گے میں نے جو ہلوے کی ریسیپ یہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ہلوہ کدو کے وہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے ضرور دیکھی ہوگی اور بنا کے بھی کھایا ہوگا اگر نہیں کھایا تو ویڈیو دیکھیں اور جلدے لی بنا کے کھائیے آپ کو انشاءاللہ ضرور مزائے گا ابو جان نے ہلدی والے کھیت کو بھی پانی لگا دیا ہے اور ہلدی والا کھیت جو اس ٹائم فل نرم پڑا ہوئے ملکل پونی رکھا جا رہے جا اور یہ دیکھیں اسے کہتے ہیں کالی توری جو کہ پک گئی اب اس میں سے بیج نکالا جائے گا جو کہ نیکس سیزن میں انشاءاللہ کاشت بھی کیا جائے گا تو یہ فائدہ ہوتا ہے اپنی سبزیاں لگانے کا کہ پہلے سبزیاں کھاتے رو اور پھر جب سبزی سے دل بھر جائے نہ کھانے کو دل چاہے تو پھر اس کی سبزیاں جو پک کے تیار ہو جاتی ہیں اور ان میں بیج بھی بن جاتا جو کے بعد میں کاشت کے قابل ہوتا ہے تو اسی بات پہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور ہلوہ کدو کی یہ بیل بے شک جو ہے وہ اینڈنگ پہ ہے لیکن پھل اس کا جو ہے وہ اب تک بھی لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ نیا کدو لگاو ہے اسی طرح بیج بیج میں پھول بھی لگ رہے ہیں اور اسی طرح کدو بنتے جا رہے ہیں زیادہ زیادہ بس جیسے جیسے یہ بیل پرانی ہوتی جاتی ہے فرق اس میں یہ پڑتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کدو جو ہم وہی پکنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے پہلے آپ نے دیکھا رہا ہے اتنا بڑا تھا جو لے کے گئے تھے ہم گاؤں گاؤں سے کچھ نہ والا دیکھیں یہ پھلیوں کی بیل میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے نہ دیکھی ہو پہلے اس کے اوپر جو پھلیاں لگتی ہیں بلکل چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح بھی پکا کے کھائی جاتی ہیں اور ان کے اندر جب بیج بن جاتا ہے تو بیج بھی جو ہے وہ کھایا جاتا ہے لو بھی ہے اس میں بنتا ہے بڑا والا جسے پڑے لکھے لوگ کڈنی بینز کہتے ہیں ویدر کی بات کریں تو آسمان میں بلکل صاف ہے سورج پوری آبوت آپ سے چمک رہے لیکن ہمیں آج پانی کی ضرورت نہیں ہے اس لئے موٹر جو ہے ہماری بند رہے گی وہ آج ریسٹ پہ ہے جولی اور جولی پانی پینے آئے ہیں وہ سامنے جو کھیت ہیں یہ کھیت والے بھائی جو آپ پروفیشنلی سبزیں لگاتے ہیں تو انہوں نے اپنی نیکس سبزیوں کے لیے کھیت جو ہے تیار کرنا شروع بھی کر دیا کیونکہ پروفیشنلی آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ جتنا ایڈوانس ہوگا اتنی زیادہ بینیفیشنٹ ہوگا آپ کے لئے جتنا اس میں آپ لیٹ ہوتے جائیں گے اتنی آپ کو قیمت جب وہ کم ملے گی ان فصلوں کا تو رواج ہی ہو رہے نا یہ کہاں سندھ سے کٹنا شروع ہوتی ہیں جب تک ہماری باری آتی ہے یعنی سیال گھوٹ کی تو گورنمنٹ کے گودام جو ہے وہ فل ہو چکے ہوتے ہیں اس لئے ہمیں جو ریٹ ہے ان فصلوں کا وہ بہت ہی لو ملتا ہے سبزی کے سکیاری کے ساتھ ساتھ پانی لگا تھا یہ جو ہماری فالسے کے پنیدی لگی ہوئی تھی جو کہ اب تقریباً پودے بن چکی ہے اس کو تو یہ اب یہاں سے نرم ہے تو میرا یہ پروگرام ہے کہ یہ والا کام کرنے سے پہلے فالسے کے پودے جو ہیں وہ شیفٹ کرتے ہیں یہاں پر کوئی مناسب جگہ ابو جی سے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ وہ شیفٹ کر دیتے ہیں بھائی مبارک کیانے سے پہلے پہلے تاکہ جتنے کم ڈسکیشن میں بندی ہوں گے اتنا جو جلدی کام نے پٹ جائے گا اور ڈسکیشن کرتے ہیں جتنے زیادہ بندی ہو آئیڈیا سے اچھا ملتا ہے لیکن کام جو آپ کو لٹک جاتا ہے تو ہم کام نہیں لٹکاتے جل سلی کام نہیں بتاتے چارپائی وہ سامنے بچھی ہوئی ہے لیکن ابو جی چارپائی چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہاں لگ دی گیا بہر بہر بہت ہاں جی بہر بہت دو فالسے کے پوڈے کہاں پہ لگائے جے یہ جی محافظ ہمارے تو یہ فائدہ ڈالی اور جولی کا کسی بھی جانور کو اس طرف کو بٹکنے نہیں تو پتہ نہیں کس کا جانور جو کو کھل کے آگیا ہے تو اب جی کہا شیفٹ کیے ہیں ان پودوں کو یہ بھلی جو چیز لگا ہے یہ گلاب لگایا ہے نا ہاں جی گلاب کو شوڑ دیو پسکتا ہی سنٹر میں جگا ہے نا ہاں جی صحیح میرا بھی یہی ذہن تھا کہ اس جگہ پہ لگایا جائیں کیونکہ یہ جگہ بڑی سوٹیبل بنتی ہے ایک تو خالی ہے اور یہاں پہ اگر پودے لگایا جائیں گے تو دیر پا ہوں گے کیونکہ ساتھ ہی پانی جلتا رہتا ہے پانی لگانے کی بھی جو سہولت ہو جائے گی یہاں پہ پہلے گلاب لگایا تھا لیکن گاس کی وجہ سے گلاب جو اس طرح نشن نمانی پکڑ سکا لیکن فالس ہے کہ یہ ہوگا کہ اس کا گرد کیاریاں اور اس کی تھوڑی سی مینٹیننس رکھیں گے انشاءاللہ ارادہ تو ہے باقی جو اللہ کو منظور پر کیاری کی ایک پکڑنڈی آرہی ہے یہاں پہ تو میرا پروگرام میں پہلا پودا یہاں سے شروع کرتے ہیں ایک دوسرا اس کے ساتھ لگا لیں گے دونوں کے سینٹر میں سہی ہے دو ہاں جی تیسرہ اس جگہ پنی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بورا کسی بھی ٹائمو کھڑنا پڑ سکتا ہے تیسرہ لگیں گے یہاں پہ یہاں سے یہی جو خدرو شیشم کا پودا ہے اس کو کھڑنا پڑے گا یہاں پہ انشاءاللہ لگاتے ہیں اور پانچوں آ جائے گا وہاں پھی ایک دو تین چار چار بلگی اٹھاتے ہیں آپ کسی اور کام کرنا چروع کرتے ہیں چار پودے میں یہاں پہ لگانے ہیں انشاءاللہ اور پانیری والے پودوں کا حسابی جو ہوتا ہے کہ جب تک ان کو شیفٹ نہ کیا جب تک پھل کمی اٹھاتے ہیں تو اب ان کو اٹھا کے لگاتے ہیں یہاں پہ تو انشاءاللہ امید ہے کہ نیکس کمنگ سیزن میں جو ہے وہ پھل بھی اٹھا لیں گے جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ گڑا تھوڑا گہرہ رکھ کے لگائیں گے تاکہ جڑ بنانے میں پودے کو آسانی ہو جائیں بیسے بھی پودے کافی ہونچے ہونچے ہیں تو اتنا مسکل والی بات نہیں ہے اتنا گڑا گہرہ کیا ہے ہم نے اب جی کافی ہے اتنا گہرہ بہت ہے تو اسی طرح جو چار عدد گڑے جو وہ مزید بنا لیتے ہیں اب جی نشانی لگا دیں کھانکہ لگانا ہے یہ کھا گیا اس جگہ پہ اس پودے کے بلکل ساتھ دوسروں سے چار عدد گو چاہلے بوں چاہلے بوں چاہلے بے ہے تروں نہیں بھور بہر خراب کرے گا یہ ہے پودے دے اگلے پاسے لائے جو کھر گیا نہیں ہے وہ تاکہ بھی گئے نا دوسرا اچھے لائے تو ٹھیک ہے اگل آپ دے گئے اور یہ کہ فشاہ پر نے گیا ہے دوسرا گڑا بھی ہم نے کو کھیڑ لیا لیکن پسینہ اور ساسکھیر پھول رہے ہیں خیر ابھی دو پودوں کے لئے جگہ ہمیں مزید بنانی ہے مولا بھی نہیں جا رہا پانیشنی پیتے ہیں پھر باقی بناتے ہیں گرمی کافی زیادہ ہے اور کسی کا کام جب وہ کافی دن بعد شروع گیا یعنی یہ کام کرتے ہی رہنا چاہیے ذمہ دار آدمی کو اس سے جان نہیں چھوانی چاہیے ایک ٹوبر پورے ایک مہینے کا سبات ویسے بھی گرمے جب وہ تقریباً ایک مہینہ ہو گیا بغیر کام کے پڑے ہوئے دو مہینے کام چھوڑا بس تو کام شم کرتے ہیں نا چاہیے کام سے چھوٹی نہیں لینے چاہیے میری طرح اتنی لمبی تو ماشاءاللہ بھائی مبارک ویپورٹ میں ہائیں آپ کو کام بتا دوں کرنے کے لئے اسلام علیکم میں تو تھک گیا تھا بھائی مبارک آگے آپ ہلپ کریں گے وہی بات ہوئی جس کا ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ زیادہ مشروب میں بات پڑتی ہے تو کام دیا وہ تڑھا سا ڈاما ڈول ہو جاتا ہے کیا کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ پودا بلکل پودے کے ساتھ آپ جوڑ کے لگا رہے ہیں تو اس کی تینیا جو اس ٹوپر آ جائیں گی دونوں میں سے ایک پودا جو ضائع ہو جائے گی صحیح تو جہاں پروگرام تھا پہلے چار پودے لگانے کا اب وہاں پہ تین ہی شیفٹ ہو سکیں گے لیمن کے ساتھ جو یہ پودا لگ رہا تھا یہ بھائی نے کینسل کروا رہے ہیں کہ یہاں پہ لیمن کے زیادہ نزدیک ہو جائے گا تو اس کو پرسایا آئے گا تو دونوں پودے جو وہ ڈسٹرب رہیں گے یہی ٹھیک ہے ایک دو اور ٹین تین کافی ہو جائیں گے اتنے ہی فال سے کھائے جائیں گے میرے سے زیادہ میرے سے کھائی بھی نہیں جائیں ایک دو تین اور چار لگانے کا پروگرام تھا لیکن اب میں نے یہ سوچا کہ چار ہی پودے لگاتے ہیں اور چاروں کو جو ہے پھوڑا نزدیک کر دیں گے آپس میں یعنی پہلے جہاں پہ ہم تقریباً دس فٹ کا فاصلہ رکھ رہے تھے وہاں پہ اب چھ سات فٹ کا رکھ کے تو پودے لگا لیتے ہیں چاروں دوسرا گھڑا ہم بناتے ہیں اب اس جگہ پہ ویسے بھی ابو جان نیٹالی کے نزدیکی بتایا تھا دوسرا گھڑا دیکھیں یہاں پہ مینڈک کتنے بڑے بڑے ہیں وہ مو ہو گیا ہو گیا لیٹرلی یقین ماں نے آدھا آدھا کلو کا مینڈک ہے اگر چائنا ایکسپورٹ کرنے کا کوئی طریقہ مل لے نا تو بڑی کمائی ہوگی تو اس پوائنٹ پہ پودا لگانے کے لیے ہمیں یہ پودا جو شہید کرنا پڑے گا یہ اب جلانے کے کام آئے گی اور یہ مسواک کے پودا لگانے کا ارادہ تھا یہاں پہ یہ گلاب کی تینیاں کافی بکھری ہوئی ہیں یہاں پہ یہ گلاب کی تینیاں کافی بکھری ہوئی ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں کیونکہ اس کے گرد کانٹے جو ہیں بہت ظالم ہیں اور بہت زیادہ بھی میرا ارادہ بنا تھا ایک دفعہ اس کو کار دینے کا لیکن ابو جان اور بھائی مبارک نے پیچھے سے آواز دیا کہ ان کو نیچھ لینا یہ لاست والا گڑا بنت ہو گیا ہے یہ لاست والا گڑا بنت ہو گیا ہے لیکن پیچھے لے جائے گلاب کے پودے کے در کی ویجا سے اس طرح سے ساٹیس فرکٹری نہیں بنا لیکن اس پہ پودے لگ جائے گا تو اسی طرح لگاتے ہیں گڑے جو بنانے تھے پودے لگانے کے لیے وہ بن گے اب اٹھاتے ہیں کھرپا لے کے جلتے ہیں اور پودے کھیڑنا شروع کرتے ہیں کیونکہ پودے جو ہیں وہ کافی کنجسٹریٹ لگے ہیں تو یہاں پہ کسی چلا نہیں سکیں گے اس لیے کھرپے کی مدد سے کھیڑتے ہیں پودے یہاں سے یہاں سے پہلے کھیڑے جا چکے ہیں یہ دیکھیں ایک ضائع بھی ہوا بیسے تو باقی جو آپ کھیڑنا شروع کرتے ہیں ہم دیکھیں کتنے ہم سے کتنے ضائع ہوتے ہیں یہ تو بلکل چھوٹا اس کو تو نہیں چھیڑیں گے بڑے والے کھیڑتے ہیں یہ یعنی کوشش یہ کی جائے گی آپ کے پودا جو اب وہ کچی سمیت کھیڑتے ہیں ہم تاکہ وہاں پودا جو اب وہ آسانی سے چل جائے کافی گہرا جانا پڑے گا ہمیں اور یہ دیکھیں یہ پودے جڑوں سے بھی جو ہے وہ نئے بن رہے ہیں بیچ سے جو لگائے تھے ان سے تو پودے بنے ہوئی ہیں اب جڑے جو ہے نیچے ان سے بھی پودے نکلنا شروع ہو گئے ہیں صاحب لگا اتنا پرانی پر نیری پڑی ہی ہماری یہ کوشش تو ہم نے پوری کی ہے کہ گاچی ساتھ رہے لیکن اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں بنی تو اسی طرح اٹھاتے ہیں پودے کو الحمدلللہ ایک پودا ہم نے کھیڑ لی ہے اب اسے چل کے لگاتے ہیں کالے گڑے میں بسم اللہ الرحمن الرحمن ساتھ ہی ساتھ مٹی جو ہے وہ دباتے بھی جائیں گے تاکہ پودے کی جڑے جو اچھی طرح مٹھی میں گریپ ہو جائیں تینے کے اردگرد سے مٹی اچھی طرح دبا دیں گے تاکہ پودا جو ہے وہ ٹیڑا نہ ہو اپنے اس آپ سے جو ہم نے سیدھا کر کے لگایا اسی طرح سیدھا ہی رہے انشاءاللہ پودا صرف شیفٹ ہی کیا تو دیکھیں پتے کیسے مرجو آگئے ہیں اس کے پانیشانی لگاتے ہیں اس کو ہوش دلاتے ہیں اللہ کریں کہ جلدی ہوش پکڑے اور جلدی پھل بھی پکڑے دعا کیجئے گا ایک پودا ہمارا الحمدللہ کامیابی سے لگ گیا اب چلتے ہیں دوسرا تیسرا اور چوتھا پودا بھی اکھیڑ کے لاتے ہیں پہلا پودا اکھیڑتے ہیں ہم نے میند تھوڑی سی کی تھی یہاں پہ گڑا گہرہ کر لیا تھا تو اب ہمیں نیکس اکھیڑنے میں کافی اسانی ہو گئی ہے خودال کے ساتھ ہم نے گچی بھی ساتھ اکھیڑ لیا چینیوں نے نکالے الحمدللہ اب یہ بھی شفٹ کرتے ہیں جاک سے دوسرے گڑے میں اس کے لیے ہمیں زیادہ میند نہیں کرنا چاہیے اور یہ ایک پودا نہیں بلکہ دو پودے اکٹھے اکھڑ گئے ہیں تو اس کو بھی جو ہے اللہ کے لگا دیتے ہیں بس جانیا ساری سنیڈلنگ تاکہ مٹھی کے اندر نہ دبے اور اس کی جو برانچز نہیں کرنی ہیں وہ اسی طرح پھلیں پھولیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جڑیں جو ہے وہ مٹھی میں سہلاگ ہو جائیں گے اور خالص مٹھی جو ہے وہ باریک ہوگے تنے میں ڈالیں گے جڑ میں ڈالیں گے الحمدللہ چاروں پودے لگ گئے اور پسینے سے یہ حال ہو گئے کپڑے پھول بھیگ چکے ہیں بس کال ہونے کے بیئے سے نظر نہیں آرہے فیرس آپ دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں یہ حضار رکھتے ہیں اور پارٹھی لے کے آتے ہیں پانی لگاتے ہیں پودوں کو چ hearts چھانے ایسیک چد superintendent چھانے چھانے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے مبارک اور ابو جان نے جو جگہ کنسل کی تھی وہاں پہ نہ لگانے کا پودہ لیکن گلتی سے گلتی سے یقین مانے گلتی سے وہاں پہ بھی لگیا تو اب ہمارے ہو گئے ہیں ٹوٹل پانچ پودے ایک دو تین چار اور یہ پانچ جو ابو جان اور بے مبارک نے منع کیا تھا کہ اس کے نزدیک نہیں لگا نا ہم نے لگا دیا اب ہم سے ریکویسٹ کریں گے کھرانے دے پودے لگ گئے پانی لگ گیا اور اب ہم جل کے ریسٹ کرتے ہیں کافی مینا طلب کام تھا کافی دیر بعد کام کرے تو کافی مشکل لگتا ہے بسید کا مشکل کام نہیں تھا میں سامنے چوش ٹیز کو لیکن پھر بھی زیادہ آرسے بات کریں تو فہاڑی لگتا ہے لگ گئے ہیں ماشااللہ پودے ہمارے سارے لگ گئے ہیں بے مبارک کو چیک کرواتے ہیں پودے اپنے بیسا ہمیں ڈانٹ رہا ہے کہ یہ کیوں لگا ہے میں سوچ رہا تھا آپ ہلپ کریں گے آپ نید پوری کہہ رہے ہیں دیکھیں صحیح لگیں وہ پتہ کہ ہم نے یہاں پہ لگانے کا ارادہ کینسل کر دیا تھا لیکن آپ کو پتہ کتنی مشکل سے وہ کھیڑے جاتے ہیں یہ پودے وہ کھیڑتے ہو کھیڑتے دماغ سے بالکل نکل گیا کہ یہ جگہ ہم نے کینسل کرنی تھی اور وہ سب سے پہلی آگے لگا یہاں پہ اصل میں اس کی شاکھیں جانا اتنی بڑی بڑی ہوں گی یہ کافی جگہ جاؤ لے گئی جس طرح وہ کتنا بڑا ہو رہا ہے اس کی شاکھیں جو نکلیں گے اس کے اوپر آ جائیں گے صحیح تو وہ پودہ خراب ہوگا یہ والا بھی خراب ہوگا یہ بھی خراب ہوگا چلے ہم اس کو شفٹ کر لیں گے جو چل رہا اس کو شفٹ کر لیں گے اس کو جگہ ہم جانے گے الحمدللہ باغات کا آغاز یہاں بھی شروع ہو گیا یہاں بھی فالسے کہ ہم نے پودے لگا لیے اور پھلدار پودے باغ کی ایک ابتدا ہوتی ہے دعا کیجئے گا کہ یہ پودے سارے چل جائیں اور ہمارے لئے فروٹ فل رہے ہیں آپ کو بھی کبھی یہاں پہ وزیٹ کروائیں گے تو ضرور کھلائیں گے فالسے اپنے گھر کے اپنے ہاتھوں سے دوڑ کے بلکہ آپ کو دوڑ کے کہیے گا اپنے ویلاغ کو یہاں پہ کرتے ہیں مل رہا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ نے بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ اپنے